کی تھی میں نے تمہاری اگر نے مجھے کچھ نہیں بتا کر دیا مامی آپ لوگ اس وقت لانڈن بہت کوشش کیا آپ کو سب بتا دیں تب تک پانی سر سے انجا ہو چکا اس محبت کی تجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی اچھا محبت کی بھی اب کوئی قیمت ہوتی ہے نہیں سمجھو ہوتا ڈرامے میں ایسے لگ رہا ہے کہ رائٹر کو ہی پیسے کا لالش تھا جو ایسے سٹوری لکھ دی سمجھ نہیں آ رہی سارے کریکٹر کی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اب وقار کیلئے تو بہت مشکل ہو گئی ہے وہ کھرے تو کیا کرے اسد نے اس کا گھر بیچ کر وقار کو بہت نقصان کیا ہے جبکہ اسد بھی علیزے کی باتوں میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا مگر اب پشتا رہا ہے اب اس کا سالہ جو پیسے لے کر امریکہ چلا گیا وہ تو واپس آنے والا نہیں اس نے جو پیسے لے کر بھاگنا تھا وہ تو بھاگ چکا اب اچھا تو یہی تھا کہ اسد اپنے باپ کا ساتھ دیتا اپنا بزنس اسے علیدہ نہ کرتا اور نہ ہی اسے اتنا نقصان ہوتا اور نہ ہی گھر ہاتھ سے جاتا مگر لالچ کی ودا سے سب کچھ ہی کھو دیا اب شانزے اور سرمت بھی علیدہ ہو گئے ہیں سرمت کا اپنا مقصد پورا نہ ہوا تو وہ کھل کر سرد کے سامنے آ گیا اب وہ وقار کو یہی دھمکی دے گا کہ شانزے کا حصہ دو ورنہ میں اسے طلاق دے دوں گا جبکہ وقار کا سب کچھ تو پہلے ہی اسد ختم کر چکا ہے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈراما کس روک جاتا ہے آپ لوگ اس بارے میں کمٹ میں لازمی بتائیے گا اور مزید ڈراما پرومنس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں مجود بلا آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ تک پاس آنے پہنٹا رہے شکریہ